la 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 اسلام truthful this is class 9 and our uni is bio energetics our topic is dark reactions and i am fonda narin today our topic is dark reactions ہم نے previous lecture میں پڑھا تھا کہ dark reactions were reactions ہیں جو کہ سورچ اور انرجی کو direct use نہیں کرتا ڈاک ریکشنز جو ہیں وہ لائٹ ریکشنز کے پروڈکٹ اینے ڈی پی ایچ اور ایٹی پی کو یوز کرتے ہیں اور کاربن ایکسائیڈ کی گلوکس میں ریڈکشن کرتے ہیں ڈاک ریکشنز کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ میلوین کیلوین نے ڈسکور کی تھی کاربن ڈایکسائیڈ مولیکولز آر کمبائنڈ وید فائیو کاربن کمپاؤنڈز ٹو فارم ٹیمپریری سکس کاربن کمپاؤنڈ پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاربن ڈایکسائیڈ کے مولیکولز ہیں وہ فائیو کاربن کمپاؤنڈ کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک ٹیمپریری سکس کاربن کمپاؤنڈ بناتے ہیں فائیو کاربن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کاربن کا نمبر فائیو ہوتا ہے اور سکس کاربن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کاربن کا نمبر سکس ہوتا ہے each of which ان میں سے ہر ایک سپلیٹس انٹو 2, 3 کاربن کمپاؤنٹس ان میں سے ہر ایک دو، تین کاربن کمپاؤنٹس کے اندر توٹ جاتا ہے 3 کاربن کمپاؤنٹس are reduced to 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹس اب جو 6 کاربن کمپاؤنٹس کی دو 3 کاربن کمپاؤنٹس میں سپلیٹنگ ہوئی تھی ان میں سے جو ایک 3 کاربن کمپاؤنٹ ہے اس کی اگر ایڈاکشن ہو جاتی ہے 3 Carbon Carbohydrate میں by using ATP and Hydrogen from NADPH ATP اور NADPH سے Hydrogen کو use کرتے ہوئے these 3 Carbon Carbohydrates are then used to manufacture glucose جو یہ والا 3 Carbon Carbohydrates ہیں ان سے آگے پھر glucose کی manufacturing یا production ہو جاتی ہے the 3 Carbon Carbohydrates are also used to regenerate original 5 Carbon Compounds اور ان میں سے جو دوسرا 3 Carbon Compounds وہ original 5 Carbon Compounds بنانے میں use ہوتا ہے اور دوبارہ سے پھر جو وہ سائیکل ہے اسی طریقے سے continue ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ Compound جو کے start پہ تھا 5 Carbon Compound جس کے ساتھ Carbon Decide ملتی ہے ایک جو 3 Carbon Compounds ہے وہ اس Compound کے تحریمے use ہو جاتا ہے ہم ڈائیگرامیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب Carbon Decide کے ایک مولیکیول کے ساتھ 5 Carbon Compound ملتا ہے تو ایک 6 Carbon Compound جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 Carbon کے مولیکیولز 5 Carbon Compounds کے 3 Numbers کے ساتھ مل رہے ہیں تو جو ہمارے پاس 6 Carbon Compound اس کا نمبر بھی 3 ہی ہوگا آگے جو یہ فردر جو یہ 6 Carbon Compound ہے اس کی سپلٹنگ ہو جاتی ہے 2 3 Carbon 3 Carbon Compounds اس میں ان میں سے جو ایک 3 Carbon Compound ہے وہ ایٹی پی اور اینڈی پی ایچی اینرڈی کو use کرتے ہوئے گلوکوز میں اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے اور جو ایک 3 Carbon Compound ہے وہ آگے 5 Carbon Compounds کو بنانے کے لیے نیکٹ سائیکل میں چلا جاتا ہے یہ والا 5 Carbon Compound ہے دوبارہ سے آگے Carbon Decide کے ساتھ مل کے 6 Carbon Compound بنا دیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ والا سائیکل جو ہے وہ کانٹینیو رہتا ہے اور اس میں گلوکوز کی ریڈکشن جو ہے بہتی رہتی ہے تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ جو ڈاک رییکشن ہے وہ لائٹ رییکشن کے پرادکٹس چیوز کر رہا ہے اینڈی پی ایچ اور ایٹی بی اس میں جو ہے وہ کارمن ایک سائیڈ کی ریڈکشن ہو رہی ہے گلوکوز میں اور جو ڈاک رییکشن ہے یہ سٹرومہ میں ہوتا ہے سٹرومہ جو ہے پرٹیکلر سٹکچر ہے ہے کلورو پلاسٹ کے اندر پلانٹس میں جو کلورو پلاسٹ ہی ٹیپ کا سٹکچر ہے صرف پلانٹس میں پا جاتے ہیں اور ان کے اندر فردر سٹرومہ کے اندر جائے موسیقی